ایمکیم کے جیپٹی کنوینر فاروق سبتار نے کہا ہے کہ جب تک بھتا خوروں کے خلاف کاروائی نہیں کی جاتی اس وقت تک احتجاج جاری رہے گا حیدرباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فاروق سبتار نے کہا کہ وہ کل بسندی تھے آج بھی ہیں اور کل بھی ہوں گے اس کے لیے کسی سے سیٹیفیکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ایمکیم صوبوں کی ایسی خودمختاری چاہتی ہے جس میں صوبے کے عوام کو ان کے وسائل اور انتظامی امور پر حق ہو جب تک بھتا خوروں کے خلاف ایکشن نہیں ہوگا ایمکیم احتجاج جاری رکھی گئی تجارتی اور کاروباری سرگرمیاں تباہی اور بربادی کے دھانے پر پہنچ گئی ہے تجارتی اور کاروباری سرگرمیوں کو بحال کرنا ہوگا بھتا خوروں کا سر کو چلنا ہوگا بھتا خوری کو لگام دینا ہوگا دیگر جرائم کو لگام دینا ہوگا اور جب تک کوئی ایکشن نہیں ہوگا ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے یہ فائر فائٹنگ سے کام نہیں چلے گا ہمیشہ یہ ہے یہ وقتی طور پر آپ کو بجانے کی کوشش کی گئی ہے لیکن جن وجوہات کی بنا پر یہ آگ دوبارہ بھڑک ہوتی ہے جب تک ان وجوہات کا خاتمہ نہیں کیا جائے گا باتہ خوروں کو گرفتار نہیں کیا جائے گا جو لوگ شر پسند ہیں بد امنی کرتے ہیں بھائی کو بھائی سے لڑانے کی سازش کرتے ہیں جن کا تعلق جرائم مافیا سے ہے جب تک ان کی سر کو بھی نہیں ہوگی اور ایکشن نہیں ہوگا رابطہ کمیٹی کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ اتجاد جاری رہے